بھارت کا ایک ایسا مہان گھنے تگیہ جس کے کام کے ایک حصے کو دنیا اس کی مردیو کے سو سال بعد بھی نہیں سمجھ پا رہی ہے نمسکار دوستوں کیمبرج کے ٹرینیٹی کالیز کی لائبریری کے کسی کونے میں لگوک پچاس ورسوں تک پڑے رہنے والے رہن سمائے گھنٹیہ سمکرنوں کے کچھ پنے ہیں برس 1976 میں پینسلوینیا سٹیٹ یونیورسٹی کے میتھمیٹریشن ڈاکٹر جورج اینڈریز کی نظر میں ایک دن آئے اور جب ان پر لکھے ہوئے گھنٹیہ رہسیوں کا کھلاسہ ہوا تو دنیا چمتقریت ہو گئی ان پنوں کے بارے میں فیزیسٹ فریمن ڈائسن نے کہا تھا کہ فول جو رامنونجن کے بگیچے میں پکے ہوئے بیجوں سے ہو گئے ہیں ان پنوں میں ہی وہ گھنٹیہ سمکرن چھپے تھے جنہیں مسہور بھارتیہ میتھمیٹریشن سرینواز رامنونجن نے مارک ٹھٹا کا نام دیا تھا سال 1920 میں رامنونجن نے ان سمکرنوں کو اپنی مرتیوں سے ٹھیک پہلے لکھا تھا قریب سو سال بعد بھی رامنونجن کے لکھے ہوئے بہت سے گھنٹیہ ستر دنیا بھر کے میتھمیٹریشن کے لیے پہلی بنے ہوئے ہیں تو چلیے دوستوں آج ہم اس مہان گھنٹگیہ کے جیون کے بارے میں جانتے ہیں دوستوں سرینواز رامنونجن کا جنم 22 دسمبر 1887 کو بھارت میں ستیت قیمبرٹور کے ایروڑ نام کے گاؤں میں ہوا تھا ان کی ماتا کا نام کوملتا مل اور پتا کا نام سرینواز اے انگر تھا ان کے پتا ایک ساڑی کی دکان پر کلرک تھے اور ماں ہاؤس وائب تھی جب رامنونجن ایک ورس کے تھے تو ان کا پریوار کمکونم آ گیا اور ان کا زیادہ تر بچپن کمکونم میں ہی مبیتا تھا جو کی اپنے پراشین مندروں کے لیے جانا جاتا تھا بچپن میں رامنونجن کا بودھک بکا سامانے وال کچھ ایسا نہیں تھا تین ورس کی آیو تک رامنونجن نے بولنا ارمب نہیں کیا تھا تو سب کو چنتا ہوئی کہ کہیں یہ گونگے تو نہیں ہیں بعد کے ورسوں میں جب انہوں نے بیدیالے میں پرویز کیا تو پارمپریک سکسہ میں ان کا مند کبھی نہیں لگا رامنونجن کے پریزن ادھیاپکوں کو بھی کبھی کبھی اٹپٹے لگتے تھے جیسے کی سنسار میں پہلا پرس کون تھا پریچپی اور وادلوں کی بیچ دوری کتنی ہے رامنونجن کی کقسہ میں ایک دن گنیت کے ادھیاپک نے پڑھاتے ہوئے کہا کہ ید تین کیلے تین ویکتیوں میں بانٹے جائیں تو پرتیک کو ایک کیلہ ملے گا اسی طرح ہزار کیلے ہزار ویکتیوں میں بانٹے جائیں تو ہر ایک ویکتی کو ایک کیلہ ملے گا اور اس طرح سید ہوتا ہے کہ پرتیک سنکھیہ کو اسی سے بھاگ کیا جائے تو ایک ملے گا تو رامنونجن نے کھڑے ہو کر پریزن پوچھا سونیا کو سونیا سے بھاگ دیا جائے تو بھی کیا پرنام ایک ہی ملے گا رامنونجن کے اس پریزن پر کلاس کے سبھی چھاتر ہزنے لگے اور ادھیاپک کو بھی یہ پریزن بہت اٹپٹا سا لگا رامنونجن کا گنیت کے پرتی پریم اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ دوسری ویسیوں پر دھیان ہی نہیں دیتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ گیارمی کی گکسہ میں وہ گنیت کو چھوڑ کر واقعی سبھی ویسیوں میں فیل ہو گئے گئے کچھ سمائے بعد انیس ساتھ میں رامنونجن نے بھارمی کی پرائیویٹ پرکسہ دی اور وہ اس میں بھی فیل ہو گئے حالانکہ انہوں نے کیبل تیرہ سال کی عمر میں ہی لندن ویسو ویڈیالے کے پروفیسر ایس ایل لونی کی ٹگنومیٹری پر لکھی پستقہ ادھیان کر لیا تھا پندرہ سال کی عمر میں ہی رامنونجن نے جارج ایسکار کی گنیت کی پرناموں پر لکھی کتاب پڑھی اور اس کتاب سے پربابت ہو کر سوائے ہی گنیت کے اوپر کارے کرنا سرو کر دیا اس کتاب میں چہہزار اکسو پینسٹ فارمولے دیئے گئے تھے رامنونجن نے کچھ ہی دنوں میں سوی فارمولیز کو بینہ کسی مدد سے حل کر لیا اس کتاب کو حل کرتے سمئے انہوں نے کئی نئی کھوجیں کر ڈالی بارمی کا اقصہ میں دو وار فیل ہونے کے بعد 908 میں ان کی ماتا پتا نے ان کا بیوہ جان کی نامک لڑکی سے کر دیا بھارت اس سمئے پر تنترتا کی ویڈیوں میں جھکڑا ہوا تھا چاروں طرف بھینکر گریبی تھی اس سمئے بھارتی اور پسٹمی رہن سہن میں ایک وڑی دوری تھی اور اس سمئے سمانیتہ بھارتیوں کو انگریج ویڈیانکوں کے سامنے اپنی واتوں کو پرستط کرنے میں بہت سنکوچ ہوتا تھا اس سمئے رامنونجن کے پرانے سبچین تک ان کے کام آئے اور ان لوگوں نے رامنونجن دوارہ تیے گئے کاریہ کو لندن پرسید گنے تک گئے جی ایچ ہارڈی کے پاس بھیجا اب رامنونجن کا پروفیسر ہارڈی کے ساتھ پتر بھیبار آرمب ہوا حالانکہ سورو سمئے میں پروفیسر ہارڈی کو جب رامنونجن کا پتر ملا تو انہیں اسے اگنور کر دیا کیونکہ اس پتر میں ایک سو ویس تھیورموں کی ایک لمبی سوچی تھی یہ پتر ہارڈی کو صبح ناستے کے ٹیبل پر ملا اس میں کسی انجان بھاتی دوارہ بہت ساری تھیورمز لکھے تھے جس میں سے کئی پتر ہارڈی دیکھ چکے تھے پہلی بار دیکھنے کے بعد ہارڈی کو لگا کہ رامنونجن کی دس سوطروں سے بھری چٹھی بیکار ہے انہوں نے اس پتر کو ایک طرف رکھ دیا اور اپنے کارے میں لگ گئے پر ان کا من اس پتر کی وجہ سے اسانت رہا اس پتر میں بہت سی ایسی تھیورمز تھی جو نہ انہوں نے کبھی دیکھی تھی نہ سوچی تھی رات کے نو وجہ ہارڈی نے اپنے ایک سٹوڈنٹ لٹل ووڈ کے ساتھ ایک بار پھر ان تھیورمز کو دیکھا اور آدھی رات تک وہ لوگ سمجھ گئے کہ رامنونجن کوئی دھوکے واضح نہیں بلکہ بہت بڑے ودوان ہیں جن کے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لانا آوشک ہے جس کے بعد پروفیسر ہارڈی نے رامنونجن کو لندن اپنے پاس بلایا رامنونجن کا بیوار بڑا ہی مدھور تھا سرنواز رامنونجن تو زیادہ عمر تک نہیں جی پائے لیکن اپنے چھوٹے سے جیون میں انہوں نے لگ بھگ تین ہزار نو سو کے آس پاس تھیورمز کا سنکلن کیا ان میں سے اتکان تھیورمز صحیح صد کیا جا چکے ہیں ان کے بہت پرنام جیسے کی رامنونجن پرائیم اور رامنونجن تھیٹا بہت ہی پرسید ہیں انہوں نے تین ہزار آٹھ سو چوراسی ایکویشن بنائی انہوں نے جیرو اور انفینٹی کو ہمیشہ دھیان میں رکھا اور اس کو سمجھانے کے لیے گنیت کے ستروں کا سہارہ لیا وہ اپنے وکھیات کھوج سرکل میتھڑ کے لیے بھی جانے جاتے ہیں رامنونجن کے کارے کے لیے انہیں 1918 کو رائل سوسیٹی کا فیلو گھوزت کیا گیا اس سمبان کو پانے والے بہت دوسرے بھارتی تھے اسی ورس اکتوبر کے مہینے میں انہیں ٹرینٹی کالیز کا فیلو چنا گیا اس سمبان کو پانے والے بہت پہلے بھارتی بنے ان کا کریئر تو بہت صحیح دیسہ میں جا رہا تھا مگر ان کا سواست گرتا جا رہا تھا انگلینڈ میں جب رامنونجن نے اپنی طویعت کی جانچ کروائی تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ انہیں ٹی وی ہو گیا ہے اس سمبان ٹی وی کی کوئی دوا نہیں ہوتی تھی انتدہ ڈاکٹر کی صلاح پر انہیں بھارت لوٹنا پڑا بھارت لوٹنے پر انہیں مدراز یونیورسٹی میں پروفیسر کی جو مل گئی بھارت لوٹنے پر بھی لیکن ان کا سواست سدھرا نہیں ان کی حالت اور گمویر ہوتی جا رہی تھی اپنی بیماری سے لڑتے لڑتے 26 اپریل 1920 کو انہوں نے پرانڈ دیا دیا ملتیوں کے سمائے ان کی آئیو کیبل 33 ورس تھی اس مہان گھنٹہ کیا کا نیدھن نہ صرف بھارت بلکہ پورے گھنٹ جگت کے لیے ایک اپورنیا شتی تھی تو دوستوں یہ تھی ہمارے بھارت کے ایک مہان میتھمیٹریشن سیرنواز رامنونجن کی کہانی اور بھی ایسی ویڈیوز کیلئے ہماری چینل کو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک سیئر بھی کریں